دوستو آج کل ہمارے لائف سٹائل سن پولیوشن اور دوسرے انمارمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہماری سکین پہ پیمپلز ایکنے چھائیاں اور بلیک ہیٹس جیسی پروبیمز ہونا عام بات ہے یہ سب چیزیں ہماری خوبصورتی کو تو کم کرتی ہی ہیں ساتھ میں ہمارا کانپیڈنس بھی لو ہو جاتا ہے تو ان سب سکین کی سمسیاؤں سے راحت دلانے کے لئے آج ہم بنائیں گے نیم فیس کریم اور نیم فیس پیک جن کو بنانا بہت زیادہ ایزی ہے اور یہ ہے ہنڈر پرسنٹ نیچرل اینڈ ایفیکٹیو سولیشن ہماری سکین کی ہر پرابلم سے چھٹکارہ دلانے کے لئے تو فرنڈز میں ہوں مونا اور چینل کا نام ہے نیچرل بیوٹی سولیشنز اگر کسی ویور نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور تھمزب دیجئے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹس کے لئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو نیم پیسکرائب بنانے کے لئے ہمیں چاہیے تازی اور دھولی ہوئی نیم کی پتیاں قریب ایک کپ پتیاں ہمیں لینی ہے پیلی اور پکی ہوئی پتیاں ہمیں نہیں لینی ہے ہمیں اس طرح سے جیسے میں نے سکرائب پر دکھایا ہے گرین کلر کی فریش پتیاں ہی لینی ہے نیم کی کچھ پروپرٹیز میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں نیم ہماری سکرائب کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل اس لئے ہے کیونکہ نیم میں بہت زیادہ ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کی سکین کو ہامپول یوویری سے پولیشن آدھی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں نیم میں ویٹامینز خاص کر ویٹامین ای اور فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جو کی سکین کی الاسٹیسٹی کو ایمبرو کرتے ہیں اور رینکلز اور فائن لائنز کو ریڈیوز کرتے ہیں اور ہماری سکین کو فرم اینڈ ٹون بنائے رکھتے ہیں اس کے علاوہ نیم جو ہے وہ ایکنی، پیمپل، سکار، پیگمنٹیشن، بلیک ہیٹس اور سکین کے بلیمشز کو بھی ریڈیوز کرتا ہے نیم میں موجود ایلیمنٹس، ایکسس اوئل کو ریموو کرتے ہیں پورس میں جمع ہوئی گندگی کو کلین کرتے ہیں ساتھ ہی ڈرائی سکین کو ہائیڈیٹیڈ اور موشیرائزڈ رکھتے ہیں تو نیم بیسکرین بنانے کے لئے نیم کی ان پتیوں کو ہم گرینڈنگ جار میں ڈال دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا روز وارٹر بھی ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس روز وارٹر اویلیبل نہیں ہے تو نورمل وارٹر بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک سمود پیسٹ ریڈی کر لیں گے تیس سے چالیس سیکنگ گرینڈ کرنے کے بعد پیسٹ کچھ اس طرح سے دکھے گا اب ہمیں اس پیسٹ کو سٹرین کرنا ہے اور پلپ کو جوس سے بھلک کر لینا ہے اس پیسٹ کریم کو بنانے کے لئے ہمیں تین سے چار بڑے چمچ نیم کی پتیوں کے جوس کی ضرورت پڑی گی اگر آپ کو لگے کہ نیم کا جوس کم ہے تو تھوڑا سا روز وارٹر اور ایڈ کر دیجئے تو یہ دیکھیں نیم کی پتیوں کا جوس ریڈی ہے اور اتنا جوس سفیشنٹ ہے پیسٹ پیم بنانے کے لئے اس کا یہ جو پلپ بچ جاتا ہے اسے ہمیں پیگنا نہیں ہے اس کو ہم اپنے چہرے پر یوز کر سکتے ہیں کیسے ہی اس کر سکتے ہیں اس میں بیسن دہی وغیرہ ملا کے اس کا ایک سکرپ ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کر سکتے ہیں ہم اس پیسٹ کو سکیلپ پر بھی لگا سکتے ہیں اگر کسی کو ڈینڈرف ہے یا پھر سکیلپ پر ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پیس سے دور ہو جائے گی تو اب ہمیں سٹیل کا ایک بال لینا ہے اور اس میں یہ جوس ٹرانسفر کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنا ہے ہاپ ٹیبل سپون کون سٹارچ اور دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دھیان رہیں اس میں کوئی لمس بغیرہ نہیں ہونی چاہیئے اور کون سٹارچ جوس میں اچھے سے مل جانا چاہیئے اس طرح کا ہمارے پیسٹ ریڈی ہو جائے گا پرنٹ سے یاد رہے ہمیں کو سٹارچ زیادہ کونٹیٹی میں ایڈ نہیں کرنا نہیں تو پیم گاڑی ہو جائے گی اب ہمیں ایک پین میں پانی لینا ہے قریب ایک گلاس میں نے پانی لیا ہے اور ڈبل بوائلنگ میتل کا یوز کرتے ہوئے ہمیں اس مکسچر کو تین سے چار منٹ تک سلو گیس پہ پکانا ہے یہ پروسیجر ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ نیم کی کریم جلدی خراب نہ ہوگی تو تین سے چار منٹ تک پکانے کے بعد یہ مکسچر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اور تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے پین سے نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ایلوویرا جیل اور دو ویٹامین ای آئل کیپسولز آپ ویٹامین ای آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا ایک تھک اینڈ کریمی پیسٹ ریڈی ہو جائے گا جو بلکل کریم کی طرح دکھے گا کچھ اس طرح سے آپ کو یہ کنسیسٹنسی ملے گی اس کے بعد ہمیں ایک کلین کنٹینر لینا ہے اور اس کریم کو اس کنٹینر میں ٹرانسفر کر دینا ہے یاد رہی کنٹینر ایک دم کلین اینڈ سکھا ہوا ہو اس کریم کو ہم پریچ میں سات سے دس دن تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا ایک پریش بیچ ریڈی کر سکتے ہیں اس نیم پیسٹ کریم کو آپ ایز ای ڈے کریم اور نائٹ کریم یوز کر سکتے ہیں یہ سکن میں اچھے سے ابزورب ہو جاتی ہے اور بلکل بھی چپ چپا ہٹ نہیں ہوتی تو فرنس تین چار دن کے استعمال کے بعد آپ کو اپنی سکن میں ڈیپنیٹلی ایک پوزیٹیو ڈیفرنس نظر آئے گا آپ ایک یوتھ فول ریڈینٹ گلوئنگ اور سوف سپل سکن پانے کے لیے اس پیس کریم کو گھر پہ ضرور بنائیں اور مجھے کمنٹ سیکشن کے درو بتائیں کہ آپ کو یہ کریم کیسے لگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ان کے ساتھ جن کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی and take care